ایم سائنس ٹیچر دیسیس کلاس ٹو اینڈ ٹوڈی ویل لرن ایٹھ وارٹر ریسورسیز یعنی ہم وارٹر ریسورسیز یا وارٹر کے ذرائع پانی کے ذرائع کے مطالق آج ہم پڑھیں گے الحمدلللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سیجد المرسلین اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل دا سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ قیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس جیسی وباؤں سے محفوظ رکھیں آمین بجائے نبی المرسلین سب سبل ہم دعا مانگ لیتے ہیں ربی زدنی علم اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ اتا فرما آمین وارٹر ریسورسز پانی کے ذرائع یعنی پانی ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے ہم یہاں پر پینے والے یعنی ڈرنک کے بل وارٹر کی بات کریں گے یعنی پینے والا جو پانی ہم کن کن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں امپورٹنس آف وارٹر وارٹر کی پانی کی کتنی اہمیت ہے یعنی ہمارے لیے پانی کتنا اہم ہے گروت آف لیونگ ٹھنگز تمام یعنی لیونگ ٹھنگز جو ہیں ان کی گروت نشنما کے لیے بہت ضروری ہے پانی کی پانی سمجھنے ایک طرح سے زندگی ہے پانی کی بغیر زندگی ناممکن ہے پانی کا استعمال ہم سب جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے ان جانداروں میں سب سے بلد ہم انسانوں کو یعنی ہمینس کو لے لیتے ہیں پانی کے بغیر ہماری نشنما ناممکن سی ہے یعنی ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے پانی ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اسے طریقہ سے انیملز یعنی جو جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ان کی زندگی نشنونا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور مختلف یعنی جو جسم کے افعال ہیں وہ پانی کے ذریعے ہی پورے ہوتے ہیں اسی طریقے سے پلانٹس پودوں کے لئے بھی پانی بہت ضروری ہے ان کی نشنما کے لئے ان کی گروت کے لئے پانی کی موجودگی میں وہ اپنے تمام افعال کو انجام دے سکتے ہیں مین سورسس آف ووٹر یعنی پانی کے جو ذرائع ہیں وہ مرکزی ذرائع یعنی جو اہم ترین ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں پورٹیبل ووٹر سورسس پورٹیبل ووٹر یعنی ہم جو پانی پیتے ہیں وہ صاف اور صاف ہونا چاہیے اور اس کے جو ذرائع ہیں پینے کا پانی یہ مختلف ذرائعوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے ان ذرائعوں میں سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں لیک ہے لیک پانی میٹھے پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہوتی ہے جس میں بڑی مقدار پانی زفیرہ ہوتا ہے اس طرح سے پانڈ پانڈ ایک جوہڑ بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک چھوٹا سا تلاب ہے جس میں بارش کے پانی یا چشمے کا پانی اس میں استورج ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے وہ بھی ہم استعمال پینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے قدیم دور سے ویل یعنی کہ کونے کا بھی استعمال پانی کے لئے بہت یعنی کہ پانی استعمال کیا جاتا ہے کونوں سے حاصل کیا جاتا ہے بہت قدیم طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ریور یعنی دریا جو ہیں وہ بھی پانی میٹھا پانی ہے اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یا ماقض ہے یہ چار ذرائع ایسے ہیں لیک پانڈ ویل اینڈ ریور جس کی مدد سے ہم پانی پینے کا استعمال کرتے ہیں اپنے لئے استعمال کرتے ہیں جانوروں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے فصلوں کے لئے پودوں کے لئے ہم پانی استعمال کرتے ہیں تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کن کن ذرائع سے جو حاصل ہوتا ہے لیک ہے بہت خوبصورت خدرتی مناظر ہیں پانڈ ویل اور ریور کے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ مزید معلومات انفارمیشن آپ کو ہم مہیا کرتے رہیں گے دار مدینہ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید معلومات لے کے حاضر ہوں گے اجازت دیجئے جزاکاللہ خیرہ اللہ حافظ